نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل ہندی گائیڈر پہ آئیے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں الائچی کے ہل سمبندیت فائدوں کے بارے میں الائچی عمومن ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے دوستو اس کے کافی سارے ہل سمبندیت فائدے ہوتے ہیں جو کی ہم لوگ نہیں جانتے ہیں تو دوستو چلیے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں الائچی کے کافی سارے ہل سمبندیت فائدوں کے بارے میں اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا اور آخری تک دیکھا تو آپ کو کافی اچھی اس کے فائدے سمبندی چیزیں مل سکتی ہیں جس کے استعمال سے آپ اپنے روج مرہ کے کام کے ساتھ کچھ الائچی کے پریوک کر کے اپنی کافی بیماریوں کو دور رکھ سکتے ہیں اور آپ کافی بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو آگے ہونے والی کافی دکتوں سے بھی بچاؤ مل سکتا ہے چلیے دوستو جانتے ہیں الائچی کے پوسک تکوں کے بارے میں دوستو الائچی میں آئیرن، فیٹامین سی، پوٹیشیم، میگنیشیم، کیلسیم آدھی پائے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں فائیور کے گھن بھی پائے جاتے ہیں دوستو سب سے پہلا گھن اس کا یا ہمیں تناؤں سے مکت رکھتا ہے دوست کی لائف اسٹائل میں جیسا کی سب ہی کے پاس اسٹریس ہے تو اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو اسٹریس سے کافی چھٹکا ملے گا اسٹریس ہی اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑا روگ ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آج میں آپ کو اسٹریس کے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہوں پر یہ ایک الگ سے بڑا ٹاپک ہے دوستو اسٹریس ہونے سے آپ کے جنن انگوں پر اور آپ کے ہارٹ بیٹس پر کافی زیادہ تناؤں پڑتا ہے جس کی قارن سے آج کی لائف اسٹائل میں لوگوں کو ہارڈ اٹیک بچہ نہ ہونے کی سمسیہ لو سپرم کاؤنٹ آدھی کی دکتیں ہو رہی ہیں تو دوستو یہ آپ کو تناؤں مکت رکھنے میں بھی کافی اچھا ہوتا ہے دوستو یا کھون کو ساف کرتا ہے ہماری کڈنی سے ویسیلے پدارتوں کو نکالنے میں مدد کرتا ہے ساتھی ساتھ ہائی بی پی کے پیسنٹوں کو اسے جرور لینا چاہیے یا کلیسٹرول کو بننے سے بھی روکتا ہے ہمارے سریر میں جو کی بیٹ کلیسٹرول ہمارے سریر میں نہیں بننے دیتا ہے اور بی پی کے پیسنٹوں کو لینے سے یا ان کے ہائی بی پی کو بھی نیانترٹ رکھتا ہے ساتھی ساتھی آمائے دیماغ کو تیج بناتا ہے یاداس اور آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے موہ کے کسی بھی طرح کے سنکرمہ کو بھی یا سماپ کرتا ہے ساتھ میں موہ کے کسی بھی طرح سے درگند پائر یا آدھی کی سمسیا سے درگند اگر آتی ہے تو اس کو بھی یا پوری طرح سے سماپ کرتا ہے سانسوں میں بدبو آنا کچھ لوگوں کو سانسوں میں بدبو آتی ہے جب وہ سانس لیتے ہیں یا چھوڑتے ہیں تو ان کے سانس میں بدبو آتی ہے اس سمسیا سے وہ کافی پرسان ہوتے ہیں اور اس کی کوئی دوا بھی نہیں ہے یہ اسے بھی ختم کرتا ہے اس کے لگاتار سیون سے اس کے لگاتار سیون سے سریر سے آنے والی درگند میں بھی کافی فائدہ ملتا ہے یا خون کے سنچالن کو سدھارتا ہے جسے کی ہمارے سریر میں خون کا دوران صحی سے سچارو روپ سے چلتا ہے اس لیے یا ہمارے دل کی بیماریوں میں بھی کافی حد تک مددکار ہے اور انہیں ہونے سے روکتا ہے دوستوں یا ہچکی ہچکی جیسا کی آپ جانتے ہیں کبھی بھی آنے لگتی ہے اور ہم پانی بھی پیتے ہیں تو وہاں ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ الائچی کو اپنے موں میں رکھ کر تھوڑی دیر تک چباتے رہیں تو ہچکی میں بھی آرام دیتا ہے دوستوں یا سردی جکھام خانسی خراس کف آدھی سمسیاؤں سے بھی ہمیں بچاتا ہے الائچی گرم ہوتی ہے اور سریر میں گرمی بنائے رکھتی ہے اسی لیے اسے برسات میں اور سردیوں میں سیون کرنے سے آپ کو وائرل انفیکشن آدھی جیسی سمسیائیں نہیں ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ یا آپ کے سریر اور فیپڑوں میں کف بننے سے بھی روکتا ہے پاچن کریا کو سچارو روپ سے چلاتا ہے اور جن بھی لوگوں کو انیمیا کی بیماری ہوتی ہے اسے بھی یا دور کرتا ہے کیونکہ اس میں آئرن بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اگر جنہیں گیس کی سمسیہ کھانا نہ پشنا کی سمسیہ ہوتی ہے ان کے لیے رات میں کھانا کھانے کے بعد ایک الائچی کھا کر گرم پانی پینے سے ان کا پیٹ ٹھیک سے صاف ہونے لگتا ہے جیسا کہ اگر پیٹ آپ کا ٹھیک سے نہیں صاف ہوگا تو اس سے بھی کافی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو آپ اس کے لیے یا کام کر سکتے ہیں دوستو یہ ہمارے سکرانگوں کو بھی گاڑا کرتا ہے جس سے کی ہمیں لو سپرم کاؤنٹ آدھی کی دکتیں کا سامنا بھوش میں نہیں کرنا پڑتا ہے ساتھی ساتھ یا پرسو کے لنگ میں طاقت پردان کرتا ہے دوستو یہ تھی الائچی کے کئی سارے فائدوں کے بارے میں تو امید ہے اگر آپ الائچی کا سیور نہیں کرتے ہوں گے تو آج سے آپ اپنے گھر میں الائچی کا سیور چرور کریں گے پر ہاں دوستو اس کے بعد میں الائچی کے کچھ نقصان کے بارے میں بھی آپ کے لیے ویڈیو لانے والا ہوں عموماً الائچی سب ہی کو نقصان نہیں کرتی پر یا کچھ لوگوں کو نقصان بھی کرتی ہے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ جیسا کی فائدے دیکھ رہے ہیں اسی طرح الائچی کے نقصان کو بھی دیکھیں تاکہ اگر آپ کو کچھ نقصان کے لچھن نجر آتے ہیں تو آپ الائچی کا سیون کم کر دیں یا پھر بند کر دیں تاکہ آپ کو بھویس میں اس کے کچھ سائی ڈیفیٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے تو دوستو نمسکار ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ میں آپ کے لیے اور کس چیز پہ ویڈیو بناوں اور اپنے میں اور کیا صدار کر سکتا ہوں چینل کو سسکرائب کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے چے ہنچے بھارت